اگر آپ پہلے بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکر کر کے ضرور جانا جائے ہندر دوستو تو اس مووی کے شروعات میں ہم ایک برینڈ ایمبیزڈر اور اس کی وائف کو دیکھتے ہیں جو کی کسی ایکزیبیشن میں اس پیس دے رہتے ہیں تب بھی ایک گن فائر کی آواز سنائے دیتی ہے جس سے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ ٹر جاتے ہیں اور یہ سین یہ پر کٹ ہوتا ہے پھر ہمیں ایک لائف جیٹ دکھائی جاتی ہے جہاں پر کچھ لوگ اس پولیٹیشن کے وائف کو پھر سے اپنا شکار بنانے کے باتیں کر رہے تھے چونکہ شاید اس پولیٹیشن کے وائف پر حملہ انہی لوگوں نے کروایا تھا اور وہ ان سے بچ چکی تھی اب یہ سین دوسری طرف شفٹ ہوتا ہے اور ہمیں ایک گیس اسٹیشن پر میلہ نام کی ایک لڑکی دکھائی دیتی ہے اور اسٹریٹ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرہ کے طرح کوئی اس پر کنٹینیو مونیٹرنگ کر رہا تھا اس کے بعد وہ ایک فیش شوپ پر جا کر اپنا ڈیٹ کو کال کر کے ان کی فیوریٹ فیش کا نام پوچھتی ہے اور پھر اسے لے کر وہ اپنے اپارٹمنٹ پر جاتی ہے جہاں پر اسے اس کا پولوسی دکھائی دیتا ہے اور وہ اسے بات کرنے کے بعد وہاں سے اپنے گھر میں چلی آتی ہے پھر میلہ کے پولوسی کو میلہ کا کپڑا سیڈوں پر ملتا ہے تو وہ اسے عجیب طریقے سے سنگنے لگتا ہے اور اسے وہ اپنے پاس سے رکھ لیتا ہے میلہ پھر اس فیش کو ٹینک میں ڈال کر اسے بات کرنے لگتی ہے اور اتنے میں کوئی ماسک والا آدمی اسے آ کر بہنچ کر دیتا ہے جس کے بعد ہمیں ایک اندون سائٹ دکھائی دیتی ہے جس پر کوئی انسان لاغین کر کے لائیو چیٹ شروع کرتا ہے اور اس پر کافی لوگ میلہ کو لائیو دیکھ کر چیٹ بوکس میں ایسی بات کر رہے تھے مانو یہ کوئی ریڈ روم ہو جہاں پر لوگ پیسہ دے کر میلہ کو ٹوجر کرتے ہوئے دیکھنے کے لئے آئے ہو جب وہ میلہ کو ہوش آتا ہے تو خود کو ایک سیل میں بند پاتی ہے وہ اٹھ کر وہاں سے بھاگنے لگتی ہے لیکن وہ ٹھیک سے بھاگ بھی نہیں پاتی ہے دن سلنلی اس کا دھیان وہاں پر لگے ہوئے کیمرہ پر جاتا ہے اور وہاں سے نکلنے کے لئے ہیلپ مانگتی ہے لیکن سامنے سے کوئی جواب نہیں آتا ہے میلہ کو جس اورگنیشن نے کڈنائپ کیا تھا اس کا نام ہیڈی کریشن تھا پھر وہاں پر لگے ایک سپیکر میں ایک لیڈی کی آواج سنائے دیتی ہے جو کہ میلہ کو کہتی ہے کہ وہ یہاں پر کچھ بھی کر سکتی ہے لیکن اس کا سونے پر پابندی ہوگی اور اگر وہاں سوئی تو اسے ٹورچر کیا جائے گا پھر وہ لیڈی میلہ کو اس کے ڈیلی روڈین کے بارے میں بتا دیتی ہے کہ یہاں پر اسے کس ٹائم پر کیا کیا کرنا ہوگا اب وہ اسی سپیکر سے ایک بچی کی آواز بھی سنائے دیتی ہے جو کہتی ہے کہ اس نے اسے پیٹ میں کیوں مارا اسے مار کر وہ ایک مدرر بن چکی ہے اور وہ اب ایسے پریٹن کر رہی ہے جیسے کہ وہ بے گناہ ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ میلہ پریگنٹ ہو گئی تھی اور اس نے اپنا ابورشن میں کروایا تھا یہ سب سن کر میلہ شوکڈ ہو جاتی ہے کہ انہیں اس کے ابورشن کے بارے میں کیسے پتا چلا پھر وہ آواز اسے ہی کہتی ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے گی اگر وہ اپنی بچی کو ڈھونڈ لیں جس کے بعد میلہ کی نظر وہاں پر رکھی ہوئی ایک بکیٹ پر جاتی ہے اور جب وہ اسے کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں بہت سارا ماس اور خون ہوتا ہے اسے دیکھ کر میلہ ڈر کر اسے دور ہٹ جاتی ہے لیکن پھر وہ ہمت کر کے اس بکیٹ میں ہاتھ ڈال کر دیکھتی ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک دول آ جاتی ہے وہاں پر اب وہی ماسکمن آ جاتا ہے جس سے ڈر کر میلہ اندر کے سیل میں بھاگ جاتی ہے اور ماسکمن جا کر اسے پیٹنے لگتا ہے پھر وہ اس کے بال پکڑ کر گھسیٹ تہوے اسے باہر لے کر آتا ہے اور پھر وہ چیر ور بٹھا کر میلہ کو شوک دیتا ہے جس سے کہ میلہ پھر سے بھونش ہو جاتی ہے اور اب اسے ہوش آتا ہے تو ماسکمن میلہ کو اسے چیر پر باندھ کر اسے وی آر گلاس پہنا کر اس میں کچھ ایسا پلے کرتا ہے جس کے وجہ سے میلہ رات بر سو نہیں پائے اور اسے دیکھ کر میلہ چیکھنا لگتی ہے پھر وہ ماسکمن وہاں سے چلا جاتا ہے اب کچھ دیر کے بعد میں میلہ کو ایک ویلچر پر بٹھا کر ٹھنڈی جگہ پر لے جا جاتا ہے جہاں پر میلہ اپنی ہیلپ کے لیے پکارتی ہے تب ہی اس پیکر سے پھر سے اس لیڈی کی آواز آتی ہے جو کی اسے کوشن کرتی ہے کہ ایک ہسپیٹل میں پانچ پیشنٹ ہے جو کی مر رہے ہیں اور انہیں آرگنز کی آرجنٹ ضرورت ہے میلہ کے فادر ایک ہیلدی پرسن ہے تو کیا میلہ اپنے فادر کو مار کر ان کے آرگنز ان دے گی جس پر میلہ کہتی ہے کہ وہ اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتی ہے تب ہی ماسکمن وہاں پر آ کر اس پر کولڈ ووٹر کا پاور شاور کنٹینو گراتا ہے جب تک کیوں جواب نہیں دے دیں میلہ پریشان ہو کر یہ کہتی ہے کہ ہاں وہ ایسے انسان کو مار دے گی جس کے مرنے سے پانچ لوگوں کے جان بچ رہی ہو دوسری طرف میلہ کے پیرنٹ کو دکھا جاتا ہے جو کی اپنی بیٹی کی میسنگ کمپلینٹ پولیس کو کر چکے تھے اور پولیس انکوائری کے لیے ان کے گھر پر آئی ہوئی تھی یہاں پر میلہ کو دکھاتے ہیں اور یہاں پر اس کا تیسرا دن تھا اسے کنٹینو اس ویار گلاس میں کوئی ویڈیو دکھایا جا رہا تھا تاکہ وہ سو نہیں سکے اور تب ہی وہاں پر وہ ماسکمن آتا ہے جس سے میلہ یہ کہتی ہے کہ پولیس مجھے یہاں سے جانے دوں جس پر وہ ماسکمن وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور ایک لڑکی کو لے کر آتا ہے جس کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور اسے میلہ کا ماسک پہنا کر میلہ کے سامنے بٹھائے گا تھا پھر اسپیکر سے اسی لیڈی کی آواز آتی ہے جو کی میلہ سے ایک ایک کر کے کوشن کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر اس نے ان کا صحیح جواب دے دیا تو اسے اس کا انام ملے گا میلہ دو کوشن کا آنسر تو نہیں دے پاتی ہے لیکن تیسر کوشن کا آنسر دینے پر وہ ماسکمن اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے جسے دیکھنے کے بعد میں میلہ بری طریقے سے در گئی تھی کیونکہ اس نے اپنے سامنے کسی کا مدر ہوتے ہوئے دیکھا تھا اب وہ ماسک پہنے آدمی اس لڑکی کی ڈیڈ بوڈی کو باہر کئی پر پٹک کر آ جاتا ہے وہ پھر وہاں کی صفائی کرنے لگتا ہے اور یہ سب ہوتے ہوئے آڈینس لائیو دیکھ رہی تھی اب وہ ماسکمن پھر سے میلہ کو وہ ویار گلاس پہنا کر چلا جاتا ہے جو کی اسے صوبے تک دیکھنا تھے اگلے دن ماسکمن آ کر اس کے ہاتھ کھول کر ویار گلاس ہٹا کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور میلہ اس ڈال کو حق کر کے ایک کورنر میں لیٹی رہتی ہے جسے ہم نے پہلے کے سین میں دیکھا تھا پھر وہ ماسکمن اندر آ کر گیٹ لوگ کر کے اپنے ساتھ کھانا لے کر وہاں پر آتا ہے جو کی ایک لوگڈ باکس میں بنتا پھر وہ لیڈی اس پیکر میں آناؤنس کرتی ہے کہ اس کے پاس ایک منٹ ہے صحیح چاوی ڈھونڈنے کے لیے پھر میلہ کو چاوی کا گچھا دیا جاتا ہے اور ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے میلہ فٹا فڈ وہ باکس کھول کر کھانا کھانے لگتی ہے اور ایک منٹ پورا ہوتے ہی وہ لیڈی کہتی ہے کہ اس کا ٹائم ختم ہوا اور گیٹ کا لوگ نہیں کھول پائی یہ سن کر میلہ شوک دھو جاتی ہے کیونکہ ان لوگوں نے اسے ٹرک کیا تھا اور اسے لگا تھا کہ اس گچھے میں چاوی ہے وہ ماسک مین اسے ٹورچر کرنے کے لیے اس کے پاس میں آتا ہے وہ تب بھی میلہ اس کے پرائیویٹ پارٹ پر کیک کر کے وہاں سے چاوی اٹھا کر گیٹ کا لوگ کھولنے کے لیے چلی جاتی ہے جیسے ہی وہ لوگ کھلتی ہے تب بھی ماسک مین آ کر اسے شوک دے کر بھوش کر دیتا ہے دوسری طرف وہ آفیسر میلہ کے فادر کے ساتھ میں میلہ کے اپارٹمنٹ میں جاتا ہے اور اس کا سوشل میڈیا چیک کرنے لگتا ہے لیکن اسے کچھ نہیں ملتا ہے پھر وہ اس کے گھر میں کیمرہ بھی لگا دیتے ہیں اور اس کے بارے میں وہ آفیسر میلہ کی ایک پڑوسی سے میلہ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے جو کیوں اسے نہیں جانتی تھی پھر وہ اسی لڑکے سے جا کر ملتا ہے جسے میلہ سے بات کرتے ہوئے دکھائے گا تھا وہ لڑکہ آفیسر کو بتاتا ہے کہ ہاں وہ میلہ کو جانتا ہے پھر وہ آفیسر اسے اپنا کارڈ دیکھ کر کہتا ہے کہ اگر اسے میلہ کہیں دکھائی دیں تو وہ اسے ضرور انفرم کریں یہاں پر اب میلہ کو پانچ دن پورے ہو چکے تھے جس میں وہ ایک بار بھی نہیں سوئی تھی تب ہی ماسپین وہاں پر ایک کافین لے کر آتا ہے اور میلہ کو شوق دیتا ہے دن اسے اٹھا کر کافین کے اندر ڈال دیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ تین بڑے چوہیں بھی اس کافین میں ڈال دیتا ہے اور کافین کو لک کر کے وہاں سے چلا آتا ہے اب وہ لیڈی سپیکر میں انانونسمنٹ کرتی ہے کہ کچھ دیر میں ان چوہوں کو بھوک لگے گی تو وہ میلہ کو کھان لگیں گے اور اب اسے ڈیسائٹ کرنا ہوگا کہ کون زندہ بچے گا میلہ یا فیچوہیں کچھ دیر میں میلہ کے چیخنے کی آواز آتی ہے اور ہمیں کافین کے اندر کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اب میلہ ان چوہوں کو کٹ کر مار ڈالتی ہے اگلے سین میں پھر سے وہی پولیٹیشن اور اس کی وائف دیکھا جاتے ہیں اور اس کی وائف کو ہی لگتا ہے کہ وہ اٹیک اسی کے ہزبین نے اس پر کروایا ہے تو اسی لئے اب وہ اسے ڈیووس لے رہی تھی ادھر وہ ماسک مین سیل میں آتا ہے اور کافین کو کھول کر دیکھتا ہے کہ میلہ نے ان چوہوں کو مار ڈالا ہے جس کے بعد وہ میلہ کو کافین سے باہر نکالتا ہے اور پھر سے اسے ویار گلاس میں ڈسٹرپنگ ویڈیوز دیکھنے کے لئے اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوسری طرف میلہ کے نہ ملنے پر اس کے فادر پولیس کو لکھ کر جنگل میں اسے ڈوننے کے لئے جاتے ہیں اس امید سے کہ شاید انہیں وہاں پر کوئی ثبوت مل جائے یا پھر میلہ ہی مل جائے لیکن وہاں بھی انہیں کچھ نہیں ملتا ہے اب یہاں پر میلہ کو چھے دن پورے ہو چکے تھے اور میلہ اتنی زیادہ کمزور ہو چکی تھی کہ وہ ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی ہے تب ہی اس کا دھیان اسی ڈال پر جاتا ہے اور جب وہ اس ڈال کو کھول کر دیکھتی ہے تو اس کے اندر ایک فون ہوتا ہے ملہ اس فون کو نکال کر پولیس کو کھول کر کے اپنی کنڈیشن کے بارے میں بتاتی ہے کہ تب ہی اتنے میں اس فون کی بیٹری ڈیڈ ہو جاتی ہے اب اسے سیل میں ایک گیس چھوڑ دی جاتی ہے جس سے اسے ہیلی سٹینشن ہونے لگتا ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ وہی اپارٹمنٹ والا لڑکا اور ایک لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے اور وہ لڑکا اس لڑکی کو دیکھ کر خود کو پلیجر دینے رکھتا ہے تب بھی وہ لڑکی اپنا گلہ کٹ کر اپنی جان لے لیتی ہے اور اس کے بعد وہ اسی اپارٹمنٹ والی لیڈی کو دیکھتی ہے جو کی ایک گانہ کھا کر ایک ڈال کو سلا رہی تھی پھر وہ اندر جاتی ہے تو وہی لڑکا اپنے ہی کٹے ہوئے ہاتھ کو کھا رہا تھا ملہ کچن کے اندر جاتی ہے تو خود کا ایک کٹاوہ سر دیکھتی ہے جو کی ایک برتن میں بوائل ہو رہا تھا اور ملہ یہ سب دیکھ کر اتنے زیادہ کنفیوز ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھ نہیں پاتی ہے کہ کیا سچے اور کیا جھوٹ اور ملہ بھیوچ ہو جاتی ہے پھر کچھ دیر کے بعد میں ملہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کی منٹر ہیلتھ کو چیک کے جاتا ہے وہ ڈاکٹر پھر ملہ کے سر کے پیچھے کے بال کاٹتا ہے اور اس کا سر میں سکروڈرائیور سے چھیت کر کے ایک نیڈل کو انجیکٹ کر دیتا ہے جس سے کی اس کی دماغ میں وہی اینیمیٹیڈ ویڈیو چلنے لگتے ہیں جو کی اس سے ہر دن دکھائی جاتے تھے اور سچ بتاؤں تو وہ فوٹیج اتنی زیادہ ڈسٹربنگ تھی کہ اگر کوئی نوربل انسان بھی اسے دیکھے تو تھوڑی دیر کے لئے اس کا بھی دماغ کام کرنا بند کر دے گا اب یہاں پر ملہ کو اسے سل میں لے جائے جاتا ہے اور ماسک مین ایک پانی کی بوٹل میں کچھ ملا کر ایک سائٹ میں رکھ دیتا ہے ملہ کو جب ہوش آتا ہے تو وہ اس پانی کو پیتی ہے اور اب یہاں پر ملہ کا دسوہ دیندہ اب وہ ماسک مین وہاں پر آ کر ملہ کو چیر پر بٹھا کر کسی آدمی کو اس کے سامنے والے چیر پر بٹھا دیتا ہے ملہ کے سامنے ایک ہیمر رکھی ہوئی تھی ملہ جب اس آدمی کو دیکھتی ہے تو بری طرح سے ڈر جاتی ہے کیونکہ اسے کسی اور کا ہی چیرہ دکھ رہا تھا اور وہ اس ہیمر کو اٹھا کر اس آدمی کے سر کو بری طرح سے مارنے لگتی ہے جس سے کہ وہ آدمی کی موت ہو جاتی ہے پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس سیل کا گیٹ کھلا ہوا ہے اور وہاں سے باہر نکلتی ہے اور روڑ کے طرف جانے لگتی ہے اور راستے میں ہی بہوچ ہو جاتی ہے پھر ایک کار اس کے طرف آتی ہے جس میں سے دو عورتیں باہر نکلتی ہے اور اسے کار میں بیٹھا کر اس کے اپارٹمنٹ کے باہر چھوڑ دیتی ہے ملہ گیٹ کو انلوک کر کے گھر کے اندر جاتی ہے اور وہ کافی پریشان دی کیونکہ اسے کریپی چیزیں دیکھنے لگی تھی پھر وہ اپنے کپڑے اتار کر نہانے لگتی ہے وہ تب ہی کوئی دور بل بجاتا ہے جس کے وجہ سے وہ گھپرا جاتی ہے اور ایک چاکو لے کر چھپ جاتی ہے جب وہ اندر آتا ہے تو اسے کو کریپی گریچر اندر آتا ہوا دکھائی دیتا ہے ملہ اس پر چاکو سے اٹیک کر دیتی ہے اور اسے وہی پر ماں ڈالتی ہے جس کے بعد میں ہم اسی اپارٹمنٹ والے لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کی اپنے گھر میں بیٹھ کر نیلپنٹ لگا رہا تھا اور اس نے لڑکیوں جیسا میک آور کیا ہوا تھا اسے ملہ کے گھر سے آواز آتی ہے تو وہ انسٹینٹی آفیسر کو کھول کر کے بتا دیتا ہے اب ہمیں وہی چیٹ دکھائی جاتی ہے جس میں کی ایڈمن کا میسے جاتا ہے کہ ان کا ایکسپیریمنٹ کامیاب ہو چکا ہے اور ان کی نئی میتھرڈ کام کر گئی ہے اس کے بعد وہ آفیسر ملہ کو ہسپٹل لے کر آتا ہے جہاں پر ملہ کو کچھ کرمنلز کی فوٹو دکھائی جاتی ہے تاکہ وہ ملہ کے کڈنیپر کو پکڑ پائے لیکن ملہ کسی کا چہرہ پچھا نہیں پاتی ہے پھر اب اس کے فادر کی فوٹو اسے دکھائی جاتی ہے جنہیں دیکھ کر ملہ در کے مارے چیکھنے لگتی ہے دوسری طرف آفیسر جب ملہ کے گھر پر چیک کرتے ہیں اور وہ اس بارے میں ڈسکس کرنا لگتے ہیں کہ تھوڑے ٹائم پہلے ملہ گائب ہو جاتی ہے اور جب وہ واپس لوٹ کر آتی ہے تو وہ کیسے بھیرے میں سے اپنے فادر کو مار ڈالتی ہے جبکہ وہ اپنے فادر سے اتنا پیار کرتی تھی ملہ کا ایسا ریاکشن انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا ہے اور یہاں پہ ڈاکٹر ملہ کی موم کو بتاتے ہیں کہ ملہ کے سر میں انہیں ایک چھید ملہ ہے اور اس کے برین کا وہ پارٹ اڈیمج ہے جس سے کہ ہم کیسے کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں اور اسی وجہ سے ملہ کسی کو بھی نہیں پیچان پا رہی ہے اب اس کے بعد میں وہ ڈاکٹر ملہ کا ٹیٹمنٹ کرتا ہے جس میں ملہ کو ہیپنوٹائز کر کے اس کا ساتھ میں کیا کیا ہوا یہ سب پتا کیا جاتا ہے ملہ ہیپنوٹائزم میں یہ دیکھتی ہے کہ وہ ایک جنگل میں ہے اور اسی سیل میں ہے جہاں پر اسے کیڈنے پرکتے لائے گیا تھا اور اسے وہی آدمی دکھائی دیتا ہے جس سے اس نے ہیمر سے مار دیا تھا کیونکہ اس کا چہرے میں اسے کسی کریپی کریچر کا چہرہ دکھائی دی رہا تھا اب اس کے بعد میں ملہ کو دورے پڑھنا لگتے ہیں اور وہیں پر بیوش ہو جاتی ہے پھر ہمیں اسی پولیٹیشن کے وائف دیکھائی جاتی ہے جو کی ڈینر کر رہی تھی تب ہی ایک میڑ آکر اسے وائن کا گلاس دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ ایک گیسٹ کے طرف سے ہے اور وہ اس وائن کو پینے کے بعد میں بیوش ہو جاتی ہے جب اسے ہوش آتا ہے تو خود کو اسے سیل میں دیکھتی ہے جہاں پر ملہ کو رکھا گیا تھا اور آرڈینس اسے بھی لائف دیکھ رہی تھی ان کے چیٹ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اب اسے بھی دس دن میں ریڈی کیا جائے گا تاکہ وہ اب امیزر کے جان لے لیں اور اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہ پرینڈ ہوتی ہے تو دوستو سلیپلیس بیوٹی ایک بہت زیادہ ڈسٹرپنگ مووی ہے جس میں کچھ ایسر سین دکھائے گئے ہیں جو کہ اگر آپ مووی میں دیکھیں گے تو آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹرپ ہو جائے گا اس مووی میں ہم نے ری کریشن نام کے ایک ایسر ارگنائزیشن کو دیکھا جو کہ دارک ویپ کے طرح لوگوں کو پکڑ کر انہیں ٹرچر کیا کرتے تھے لیکن ان کا اصل مقصد کچھ اور تھا دوستو آپ نے ریشن سلیپ ایکسپریمنٹ کے بارے میں ضرور سنا ہوگا جس میں کچھ لوگوں کو بہت دنوں تک نہیں سنے دے جاتا ہے اور اس قرن ان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو اسی کے چلتے یہ ارگنائزیشن لوگوں کو پکڑ کر انہیں دس دن تک سونے نہیں دیتی ہے وہ انہیں یہاں پر لائز سٹیم بھی کرتے ہیں اور چوئی سو گھنٹے ان پر حظر رکھتے ہیں انسان کے حالت زرہ بھی کام کرنے کی نہیں ہوتی ہے کیونکہ جب تک وہ یہاں پر کیل رہتا ہے نہ وہ ٹیک سے سو پاتا ہے نہ اس کی باڈی میں زرہ بھی انرجی بچتی ہے اسے لگاتار ایسے ویجول دکھایا جاتے ہیں جو کی اس کے مائنڈ پر ایفیکٹ کرتے ہیں اور اس کا سوچنے سمجھنے کی شکتی ختم ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے دوارہ ویکٹیم کے دماغ میں چھیت کر کے اس کے اس پارٹ کو ڈیمیج کر دیا جاتا ہے جسے کی لوگوں کو پہچانا جاتا ہے دوستو اگر میں اس مووی کی سمجھنے کی بات کروں تو سیمپل سے وڈ میں ایسا کھا جا سکتا ہے کہ یہ ارگنائزیشن امیزر کو ماننے کا پلان رچتا ہے جس کے لئے پہلے وہ میلا کو پکڑ کر اس پر یہ ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اور جب یہ ایکسپیرمنٹ سکسسول ہو جاتا ہے تو پھر وہ امیزر کی پتنی کو پکڑ کر لاتے ہیں میلا کو یہاں پر پکڑ کر اسے بھی ایسے ویجول دکھا جاتے ہیں اور اس کے پتا کی تصویر کو کچھ اس طریقے سے اسے دکھا جاتا ہے جسے کی جب بھی وہ اپنے پتا کو دیکھتی ہے وہ اسے مار دیتی ہے دوستو اگر دیکھا جائے تو یہ ایکسپیرمنٹ بہت زیادہ خطنہ ہو سکتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اصل زندگی میں بھی ایسے ایکسپیرمنٹ ہوتے ہو کیونکہ ایسا کر کے کسی بھی انسان کو کسی کو ماننے کے لئے ٹرین کیا جا سکتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے تو چینل کو سبسکر کر کے شروع جانا میں آپ سے ملوں گا اب اگلی ویڈیو میں